بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ گیارہ ستمبر ہے اور آج بدھ کا دن ہے کافی خطرناک دن ہے گولڈ کے لیے بہت ہی اہم ڈیٹا ساڑھے پانچ بجے آنے کو ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے تیاری کی بھی ہوگی اپنے طور پر آپ جو ہے وہ ٹی ایس بنائے بھی ہوں گے دیکھیں دن کا ایک پروگرام بنانا بہت ضروری ہوتا ہے ہم آپ کو پورے دن کا پروگرام دیتے ہیں آپ میری آنکھوں کے یعنی کے اینک کے گلاسز کے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کمپیوٹر بھی سامنے ہے لیکن یہ تمام ریٹن ورک کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہوں اصل میں پیارے بچوں شوق ہے کوئی اور چیز نہیں ہے شوق ہے شوق کس چیز کا ہے اپنے آپ کو بزی رکھنے کا آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دینے کا آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا کسی کو اچھا لگتا ہے اوکے نہیں اچھا لگتا live it leave this channel اچھا جی gold آج بہت زیادہ bullish چل رہا ہے خطرناک حد تک bullish نظر آ رہا ہے یار دیکھیں پچیس سو میں سے یہ دو تین دفعہ نیچے گیا میں نے آپ کو بتایا کہ یار اس کو گسیٹ کے اوپر پچیس سو میں لے کے آیا جاتا ہے فیزیکل گروپ جو میرا چل رہا ہے اس میں میں بچوں سے کبھی کبھی گفتگو کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں یہ چوبیس سو میں گستہ ضرور ہے لیکن اس کو کھیچ لیا جاتا ہے اور کھیچا گیا کئی مرتبہ کھیچا گیا اس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ gold کے بڑھنے کے chances ہیں اچھا کیوں نہیں ہوتے اگر آپ interest rate کی بات کریں تو اس کا جو data آنا ہے وہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ 90% کیا آنا ہے وہ اسے الٹ آ جائے وہ اور بات ہے لیکن 90% آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ data نے کیا آنا ہے تو کیوں نہیں بڑھے گا اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے نا تو data ہے تو پتہ چلے کہ پھوسی رہے معاملات gold کے سمجھ آنے سے باہر ہوتے ہیں بھائی تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آج بھی کسی بچی نے کہا کہ میں خرید لوں تو میں نے کہا کہ نہیں میں آج کیسے کہہ دوں بھائی ہاں یہ ہے کہ چلے جس کا دل کرتا ہے وہ خرید لیں لیکن بڑھنے کے chances بہرحال ہیں اب کتنا ایک بڑھتا ہے یہ نہیں مجھے پتا اب کم بھی تو ہونے کے chances ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر data آج کا کچھ ایسا negative آجتا ہے گولڈ کے لیے تو پھر کیا کریں گے تو اس لیے وہ لوگ خریدیں جن میں holding power ہو because it is a very high rate ٹھیک ہے جی تو ابھی جو گولڈ کا rate چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پچیس سو اٹھارہ انیس ہی چل رہا ہے پچیس سو چودہ اس کا low اور پچیس سو بائیس اس کا high لگا ہے میری اندازے کے مطابق پچیس سو پچیس تک ویسے آپ اسے try کر سکتے ہیں selling کے لیے ٹھیک ہے جی پچیس سو پچیس تک آپ اسے try کر سکتے ہیں selling کے لیے لیکن بڑی ایتیاد سے بہت ایتیاد سے اچھا خیر ابھی جو rate ہے پاکستان میں وہ دو لاکھ پینسٹھ ازار چار سو ستہ روپے میں بھائیں دو لاکھ چھاسٹھ ازار ستہ روپے میں selling اور روا دو لاکھ باسٹھ ازار نو سو ستہ روپے میں buying اور دو لاکھ تریسٹھ ازار پانچ سو ستہ روپے میں selling ہو رہا ہے اچھا جی ڈیٹا آج کیا آنے وہ آنے ہے جی سی پی آئی ڈیٹا پہلے تو گیارہ بجی کا جو ڈیٹا ہے وہ بریٹن کا ہے جی ڈی پی نمبرز ہیں منتلی پہلے آئے تھے زیرو پرسنٹ اور اس دفعہ کا فورکاست ہے زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ یو ایسے کا کور سی پی آئی نمبرز ہیں منتلی پانچ بچ کے تیس منٹ پہ پہلے آئے تھا زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ پہلے تھا اور فورکاست اس کا زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ ہی ہے یو ایسے سے سی پی آئی نمبرز منتلی زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ تھا اور ابھی بھی فورکاست زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اور یو ایسے سی پی آئی ایرلی نمبر ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ٹو پائنٹ نائن پرسنٹ تھا اور اب ٹو پائنٹ فائنٹ پرسنٹ اس کا فورکاست ہے سات بچ کے تیس منٹ پہ کروڈ آئل انویلمٹین inventories ہے ٹھیک ہے جی گولڈ کی ہم بات زیادہ کر رہے ہیں تو levels میں نے آپ کے سامنے کیے ہوئے levels آپ کے سامنے آئے ہوئے اسے دیکھ لیتے ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈنگ والوں کی بات کر رہا ہوں پچیس سو چھتیس سے لے کے پچیس سو اٹھتیس تک آپ نے selling کی طرف جانا ہے after data یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے لہٰذا یہ آپ نے خیال کرنا ہے پچیس سو باون سے پچیس سو چبن پھر ہمارے نیکس ٹارگٹ ہوگا اور اس کے بعد کوئی ٹارگٹ نہیں ہے پھر کوئی ٹارگٹ نہیں ہے پھر تو آگے جا کے ہم نے اپنے گروپ میں چارٹ دیکھ دیکھ کر جو بھی انڈیکیٹرز دیکھ دیکھ کر جو اپنی ٹی ایس بنا بنا کے پھر ہم نے کوئی کام کرنا ہے otherwise کوئی نہیں ہے اب آگئی بائنگ تو پچیس سو بارہ پہلا سپورٹ پچیس سو دو ویری سٹرونگ سپورٹ ٹھیک ہے اور پھر چوبیس سو بانوے یہ تین ویری سٹرونگ سپورٹ ہیں اچھا میرے خیال میں چار بے تک مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس چار ساڑے چار تک چلے گی ٹھیک ہے یورپ میں ہو سکتا ہے یورپ ٹائم میں آپ کو کچھ تھوڑا سا موپنٹ زیادہ نظر آجائے لیکن سائیڈ ویس ہی چلنے کا امکان ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے سلور کی بات کر لیتے ہیں سلور ٹونٹی ایٹ پوائنٹ فورزی روپے ہے ستائیس سو نوے روپے میں بائنگ اور اٹھائیس سو پنتالیس روپے میں سیلنگ ہے اٹھائیس اشاریہ انتیس اس کا لوہ ہے اور اٹھائیس اشاریہ ستاون اس کا ہائی ہے اور ریزسٹنس اس کی ہے گھوڑ سے سن لیجئے گا پھر میں رشان کو کہتا ہوں کہ صبح آوالی سنے اٹھائیس اشاریہ چونسٹھ اٹھائیس اشاریہ بانوے انتیس اشاریہ دس اور آپ کا جو سپورٹ ہے وہ اٹھائیس اشاریہ سولہ ستائیس اشاریہ نوے اور ستائیس اشاریہ ستر سٹاک مارکیٹ آپ کی چھ سو اکتر پوائنٹ پر کل بند ہوئی ہے پلس میں آج کا نہیں ابھی مجھے پتا ڈالر دو سو اسی روپے پینتالیس پیسے کا تھا اوائل نے کیا کمال کیا اوائل نے کل تو بہت لوگوں کا بیڑا گھرک کیا بائن میں بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ ایس ایل کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے میرے اپنے پیارے دوست کی کا اکاؤنٹ اڑا اپنے دوست کا کیا وجہ تھی کہ وہ پروفٹ میں چل رہا تھا اس نے بڑی لٹس لیے ہوئی تھی اور اس وقت اس کا کوئی جاننے والا آیا اس نے اپنا پی سی بند کیا اسے باتیں کرتا رہا جب اس کو اس نے کھولا تو اس کا زیرو زیرو ہو چکا تھا رات کو میں نے پھر اسے فنڈ پھر ڈلوایا ہے اب دیکھیں آج کیا کرتا ہے اچھا جی تو آئل کلوزنگ سکسٹی فائف پائنٹ سکس ایٹ پر ہوئی اوپن سکسٹی فائف پائنٹ سیون فور پہ ہوا سکسٹی فائف پائنٹ سیون اس کا لو تھا آج کا الو ہے اور سکسٹی فائف پائنٹ ایٹ سیون اس کا ہائی ہے ہم اس کو سیلنگ میں ہی دیکھوں گا بھئی میں میں نے رسک لوں گا سکسٹی سکس پائنٹ ایٹ زیرو پہلی سیلنگ سکسٹی ایٹ پائنٹ ٹو زیرو دوسری سیلنگ اور سکسٹی نائن پائنٹ ٹری زیرو تیسری سیلنگ ہے یہ آپ کے لیے میں نے پورا بنایا ہے پورے دن کا سکیاجول تو اپنا بنتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ